موسیقی 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 کی قیاس کا واسطہ سکینہ کی یتیمی کا واسطہ شہربانوں کی بیوائی کا واسطہ شہیدوں کے خون کے قطرے قطرے کا واسطہ کربو بلا کی رنگین زمین کا واسطہ غوثے پاک پشانے بلایت کا واسطہ قریب نواز کے سانے بادشاہت کا واسطہ تمام تیرے مقبول و محبوب بندے خادری جشنی نفش بندی شہر بندی جتنے بھی دوحانی سلسلے سارے بزرگوں کے وسیلے سے ہماری دعا قبول کرتا مدینہ المنورہ کا دیدار نصیب کرتا ہوں مکہ المکرمہ کا دیدار نصیب کرتا ہوں عراق سیریا فلسطین مبارک پارگاؤں کے حاضری سے ہمارے دل کو روشن اور منور کرتا ہوں اس کسی نے بھی ہمیں دعا کا کہا ہم تو اس کے اہل نہیں لیکن وہاں ساتھ کے حق میں موسیقی 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آج رمضان مبارک کا پہلا روزہ ہے افطار کا وقت ہونے جا رہا ہے بارگاہ غریب نواز میں تمام ظاہرین عقیدت مندان اور روزداد حضرات افطار کی تیاری میں ہیں یہ مبارک مہینہ شروع ہو گیا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفائل میں ساری دنیا کے اندر امن شاینتی بھائی چارہ قائم رکھے اور یہ جو بیماری کرونا وائرس تین سال سے پوری دنیا مسلط ہے اس کو دفعہ فرمائے پہلا شروع ہے جو رحمتوں کا ہے جو ایک سے دس رمضان تک رہے گا دوسرا دس سے بیس تک رہے گا جو برکتوں کا ہے اور تیسرا جو ہے بیس سے لے کر چاند رات تک رہے گا جو نجات کا ہے اس مہینے میں رحمتیں برکتیں اور نجات حاصل ہوتی ہے جو کوئی بھی روزدار صدق دل سے سچے دل سے روزے رکھ کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا فرمائے اس کی تمام دعایں مقبول ہوتی ہیں اس میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی خصوصی طور پر روزے رکھتے ہیں جن کا احتمام کیا جاتا ہے بارگاہ غریب نواز میں دون وقت سہر و افطار کا ظاہرین کے لیے فری انتظام کیا جاتا ہے کسی سے کوئی معوضہ نہیں لیا جاتا ہے تمام ظاہرین اکیتت مندان آئیں اور سہری اور افطار بارگاہ غریب نواز میں کریں میں پیر سید فقر کازمی چشتی گزدین اشنی حضور غریب نواز عوام کرتا ہوں دنیا بھر کے اندر لوگوں سے کہ اس وقت جو کرونا وائرس بیماری ہے اس وہ دفعہ ہو چکی ہے اور پوری دفعہ ہو جائے اسی دعا کرتا ہوں یوکرین کے اندر جنگ چل رہی ہے اس کو بھی اللہ تعالی جل سے جل مند کرے انسانوں میں انسانیت جاگے یہ جنگ آگے نہ بڑے تاکہ یہ عالمی جنگ نہ ہو پائے میں دعا کرتا ہوں کہ لوگ انسانیت کا پیغام دیں اور اس جنگ کے بند کرنے کے لئے دعائے کریں اور خصوص طور پر رمضان مبارک کے اندر دعائے کریں تاکہ یہ جنگ جن سے جل بند ہو اور دنیا میں امن سائنتی بھائی چارہ کاہب رہے السلام علیکم